ناظرین اکرام السلام علیکم اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہندو انسان ہے جو ذکر حسین کر رہا ہے کوئی اس کو یوگی کہہ رہا ہے کوئی اس کو جوگی کہہ رہا ہے ہمارے مسلمان بھائی اس پہ وارے وارے جا رہے ہیں لیکن حقیقت اور سچائی کچھ اور ہی ہے کیا حقیقت ہے کیا سچائی ہے یہ میں آپ کو ویڈیو کے بعد بتاتا ہوں پہلے آئیے دو سوا دو منٹ کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں سونا لاغے مدینہ حسین بینا روے سارا جمانہ حسین بینا روے سارا جمانہ حسین بینا روے سارا جمانہ حسین بینا ایسے کا جینا حسین بینا روے سارا جمانہ حسین بینا اے ہو حسین بینا ہاں ہو حسین بینا سونا لاغے مدینہ حسین بینا موسیقی موسیقی تو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیا اب آئیے اس ویڈیو کی سچائی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو کہاں کہاں ہے اور ویڈیو کے اندر نظر آنے والا انسان کیا سچ میں اندو ہے تو اس کا جواب ہے جی نہیں بلکل نہیں ہرگز نہیں یہ ویڈیو جیسل میر سائٹ کا ہے اور چار سال پرانا ویڈیو ہے ویڈیو کے اندر نظر آنے والا انسان نہ ہندو ہے نہ یوگی ہے نہ جوگی ہے بلکہ ایک مسلمان ہے جی ہاں ایک مسلمان ہے جیسل میر اور بار میر سائٹ میں میرا سی ایک قوم رہتی ہے وہ اسی طرح کے کپڑے پہنتی ہے اس قوم کا کام ہوتا ہے گانا بجانا آپ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جیسل میر کے جو کلاکار ہیں ان کے بہت سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے اور سارے کلاکار قریب قریب اسی طرح کا لباس پہنتے ہیں ان کے نام بھی تھوڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں ناتو خان، لادو خان، دودے خان، روجے خان، ممے خان اس طرح کے ان کے نام ہوتے ہیں یہ اپنے نام کے آگے خان لگاتے ہیں اگرچہ یہ پتھان نہیں ہے جیسل میر اور بار میر سائٹ میں قریب قریب ہر مسلمان اپنے نام کے آگے خان لگاتا ہے یہ پتھان نہیں بلکہ میرا سی قوم ہیں اگرچہ نام کا مسلمان ہے پر ہے یہ مسلمان اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتے ہیں تو ایک مسلمان کو ہندو کہہ دینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے امام حسین کی شان اللہ نے بہت بلند کر رکھی ہے لیکن اس طرح جھوٹے ویڈیو سے آپ امام حسین کی شان بلند نہیں کر رہے ہو بلکہ ایک مسلمان کے اوپر غلط الزام لگا رہے ہو امام حسین کی شان کل بھی بلند تھی آج بھی بلند ہے اور روز قیامت بھی بلند رہے گی یہ ہمارا ایمان ہے میرا کام ہے آپ کو جھوٹ سے بچانا یہ ویڈیو اس ویڈیو کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ بلکل جھوٹ ہے ویڈیو میں نظر آنے والا انسان ایک مسلمان ہے جو جیسل میر سائٹ کا ہے ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح کریں السلام علیکم